السلام علیکم فلائٹس اوپن ہو گئی ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دو چھوٹے سے کلپ سے جو میرے پریویس ویڈیو میں میں نے بات کی تھی کہ گوڈ نیوز آ سکتی ہے اور دوسری میں میں نے بات کی تھی اید سے پہلے کہ یہ فلائٹس اید سے پہلے اوپن ہو نہیں سکتی پلان کرے اپنے اس حساب سے توڑا سا ویٹ کر لے سبر کر لے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اچھی حبر جلدی آنے والی ہے اید تک لازمی جانی ہے اور یہ اید سے پہلے کھل نہیں سکتی اب بھی فلائٹس کے حوالے سے تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ انہیں بہت سارے ویڈیو دیکھے ہوں گے بہت سارے لنکس آپ کو ملے ہوں گے بہت سارے نیوز پیپر آپ نے پڑے ہوں گے یا نوٹیفکیشن آپ کو آ گئی ہوگی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کوویڈ ویکسینیشن ریکوائرمنٹ ٹریول پروسیجر اور پروٹوکولز کیا صرف ویکسینیٹڈ لوگ آلاوڈ ہے یو اے ہی میں واپس ٹریول کرنے کے لیے کیا وہ لوگ آلاوڈ ہے جنہوں نے اپنے کنٹریز میں ویکسینیشن کی ہے بغیر ویکسین کے وہ لوگ ٹریول کر سکتے ہیں یو اے ہی میں اور کیا پروسیجر ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ ادھر سٹک ہو گئے ہیں کیا پروسیجر کے لیے اگر ٹرانزٹ کوئی کرنا چاہتا ہے یو اے ہی سے تو ان ساری باتوں کو ڈسکس کریں گے ان ساری ٹوفیس کو بریک ڈاؤن کریں گے اور ڈیٹیل میں اس پہ بات کریں گے لیٹس کسٹارٹ ایٹ یہ اناؤنس کیا ہے کہ تھرزڈے سے کہ جمعرات والے دن پانچ اگز سے جو سسپنڈ کیوئی تھی فلائٹس یو اے ہی نے وہ پابندی ہٹا دیئے اور ان کو کٹیگرائز کیا ہے سیون کٹیگریز میں کہ کون کون سے وہ ایسے کٹیگریز یہ جو اللہوڈ ہے یو اے ہی میں دوبارہ تو سب سے پہلے یہ کوسٹن بندہ ہے کہ کیا ہر کوئی اللہوڈ ہے اگر وہ اس نے ویکسین لگایا ہے تو اس کا جواب ہے کہ نہیں ہر بندہ اللہوڈ نہیں ہے اکارڈنگ ٹو ان سی ای 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 اے صرف وہ لوگ جس کے پاس ریزیڈنشل ویزا ہے اور انہوں نے ویکسین لگائی ہیں یو اے ای میں اور ان کے پاس دوسرے ویکسین لگانے کے بعد پورٹین ڈیز ہو گئے ہیں لیکن ان کے پاس سیٹیفیکیٹ کا ہونا لازمی ہے دوسرے قویسٹن کی طرف ہم جاتے ہیں کہ کیا وہ لوگ اللہوڈ ہیں جنہوں نے ویکسین اپنے ہوم کنٹریز میں لگایا ہے یہ والا قویسٹن ابھی تک کلیر نہیں ہے ان سی ای 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 کی طرف سے انہوں نے اس کو کمپلیٹ کلیر نہیں کیا لیکن اتنا ہے کہ جن لوگوں کا یو اے ای میں ویکسینیشن ہے وہ اللہوڈ ہے اور اس کے بعد جو آئی سی اے جو فارمیٹ ہوتا ہے جہاں آپ اپنی انفارمیشن لے ہوگے جہاں آپ اپنے اپروول لوگے آنے کے لیے اس میں آپ جب منشن کروگے تو ادھر آپ کو کلیرٹی زیادہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی ویکسینیشن کدھر ہوئی ہے اور اس بیس پہ پھر آپ کو اپروول مل سکتی ہے یا ریجیکٹ ہو سکتی ہے وہ کون سے ساتھ ویکسینز ہیں جو یو اے ای کے اتھارٹیز نے اس کو اپرووب کیا ہے اگر آپ نے وہ اپنے ہوم کنٹریز پہ بھی لگایا ہے تو وہ یو اے ای کی اتھارٹیز اس کو مانیں گے یہ پوری لیسٹ ہے جس میں ساتھ نام ہے جو یہ ویکسین اپرووب ہے یو اے ای کی اتھارٹیز کی طرف سے وہ ساتھ کٹیگریز کونسی ہے جو کہ اس ٹائم پہ ٹریبل کر سکتی ہے یا یو اے ای کی گورنمنٹ نے اس کو اللہ کیا ہے میڈیکل پرسننز ورکنگ ان دی یو اے ای جس میں ہو گئے ڈاکٹرز نرسز ٹیکنیشنز اس کے ساتھ کٹیگری ہے جن لوگوں کے پاس گولڈن ویزا ہے گولڈن ویزا سیلور ویزا اور ڈیپلومیٹس ہیں وہ بھی allowed ہیں اگزیبیٹر اور پارٹیسیپنٹ کو انڈر دی سپانسرشپ دبائی ایکسپور ٹوانٹی ٹوانٹی دوسری نمبر کٹیگری میں ہے ٹیچر جو یونیورسٹی ہیں جو سکولز میں ہیں یا کسی انسٹیٹیوٹس میں ہیں وہ allowed ہے یا بھی سٹوڈنٹ سے یو اے ای میں وہ allowed ہے جو سٹوڈنٹ تھے اور وہ چلے گئے تو واپس ابھی نہیں آسکتے وہ allowed ہے وہ لوگ وہ ایمپلوئیز جو فیڈرل اور گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس میں یو اے ای میں کر رہے تھے اور پھر چلے گئے تھے اور واپس اپنے علاج کو کمپلیٹ کرنے کے لیے نہیں آسکتے تھے تو ان لوگوں کو بھی allowed کر رہے ہیں یہ ایک بھی ایک کٹیگری رکھی ہے یو اے ای کی گورنمنٹ ان لوگوں کے لیے کیا پروسیجریں جو ادھر سے گئے تھے اور سٹک ہو گئے تھے پہلے آئی سی اے اپروول لینا پڑے گا آن لائن اپروول لینا پڑے گا اس کے بعد ان کو 48 آورز کا کوئٹ ٹیسٹ رکھنا پڑے گا اپنے پاس لیکن جو اپرووڈ سنٹر ہے اس کا ٹیسٹ ان کو اپنے پاس رکھنا پڑے گا سب سے ضروری بات کیوں آر کوڈ سسٹم کے ذریعے اس کوڈ کا ہونا لازمی ہے اپرووڈ نہیں ہوگا وہ ریجیکٹ ہو سکتا ہے ائر کراپ میں بورڈنگ سے پہلے آپ ایک ریپٹ ٹیسٹ بھی کرنا پڑے گا اور اس کے علاوہ دوبارہ ایک ٹیسٹ کرنا پڑے گا جب آپ UAE میں لینڈ کروگے اگر کوئی ایسا بندہ آرہ ہے کہ کوئی دوسرے کنٹری میں جا رہے اور وہ UAE کا ایرپورٹ یوز کر رہے اور ٹرانزٹ کر رہے جو کچھ آورز کے لیے ادھر ایرپورٹ پہ رہتے ہیں تو ان کے لیے رولز یہ ہے کہ 72 آورز کا اس کے پاس کوئی ٹیسٹ ہونا چاہیے نیگیٹیو ٹیسٹ ہونا چاہیے اور ان کے لیے ایک سپیشل لاؤنج اللہ جو ادھر بیٹ سکتے ہیں یا ادھر ویٹ کر سکتے ہیں بہت ہی ایمپورٹنٹ ایک قویسٹن ہے جو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے دوبائی کے ریزیڈنس تے وہ اپنا ویزا ایمیرٹس آئی ڈی نمبر یا پاسپورٹ نمبر کے ساتھ چیک کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں لنک ہے صرف وہ لنک ہے جو صرف دوبائی ریزیڈنس کے لیے آپ اس پہ کلک کر سکتے ہو اور دوسرا لنک ہے جس میں آپ دوسرے جو ایمیرٹس ہیں یعنی ابودابی شارج وغیرہ ہوگے تو اس کے لیے آپ کو دوسرا لنک کلک کرنا پڑے گا جب آپ ایک نمبر لنک پہ کلک کرو گے صرف دوبائی ریزیڈنس کے لیے تو آپ کے ساتھ ایک پیج اوپن ہو جائے گا جس میں آپ کو اپنا ایمیرٹس آئی ڈی نمبر دینا پڑے گا اس کے بعد اپنا پاسپورٹ نمبر منشن کرنا پڑے کہ آپ کا پاسپورٹ دوسرے کسی سٹیٹ میں ہے مطلب اگر اب اگر اشارج اجمان یا کوئی دوسرا سٹیٹ میں ہے تو آپ دوسرا نمبر پہ جو لنک ایڈ ہے آپ اس پہ کلک کر سکتے ہو اور اس میں آپ کو فائل نمبر پاسپورٹ انپورمیشن ریزیڈنس یا ویزا اور اس کے بعد اپنی ایمریٹس آئی ڈی یا فائل نمبر آپ اس پہ منشن کر سکتے ہو پھر اس کے بعد نشنلیٹی ہے آپ کو منشن کرنا پڑے گا تو آپ کو اپنی ویزے کی پتا چل جائے گا کہ وہ ایکسپائر ہے یا نہیں ہے تو ای ہوب کہ آپ کو اس ویڈیو سے توڑی انفرمیشن ملی ہوگی کچھ نہ کچھ ہیلپ ملی ہوگی جو لوگ ابھی ویزیٹ ویزا کا پوچھ رہے ہیں وہ ابھی تک still unhold ہے ابھی تک ویزے allowed نہیں ہے ویزیٹ ویزا جیسے کھلے گی تو آپ لوگوں کے ساتھ انفرمیشن شیئر کریں گے تاکہ آپ لوگ